ان سے منتقب ہو کر ہندوستان کی اس بڑی فنچائت میں جائیں گے اس لوگ سوا کے ایوان میں اختر علیمان کی جب پہلی تخریر ہوگی تو ان کی زبان سے یہی الفاظ دکھنے گے کہ سیمانچل کو انصاف دو سیمانچل کو انصاف دو یہاں کے نوجوانوں کو نوکری دو یہاں کے معصوم بچے جو ہندوستان کے بروری شہروں میں جا کر بچہ مزدوری کا کام کرتی ہے کبھی کوئی ذریعہ کا کام کرتا ہے تو کبھی چپل کی دکان میں کام کرتا ہے میرے بھائی جب سارے زندگی ستاہر میں تراتی ہو سکتی ہے کچھ کام ہو سکتا ہے تو سیمانچل کی سرزمین اس کام سے محروم کیوں رہتی ہے اس کام سے محروم اس لیے رہتی ہے کہ آپ نے جس کو ماضی میں غور دیا وہ آپ کی زمان میں آپ کی تکاریف کا ایزار کرنے سے بھرتے تھے جس جماعت کا آپ نے ہوتیا اس جماعت کے یہ تاک ہے کہ سیمانچل کا نام نہیں لینا تو ہاں کس سیمانچل کا نام نہیں لے سکتے میں آپ سوالہ کر رہا ہوں کہ افترالی ایمان اپنی تمام جدہ جہد سیمانچل کی انصاف کے لیے لیں گے یہاں پر علیگرہ مسلم انویسٹی کر کیمپس بنایا گیا آپ کی تیشیشوں سے یہاں پر بچوں کے لیے سکول کا ماہول انتظام نہیں ہے بچیوں کے لیے سکول کا انتظام نہیں ہے دگری خالص نہیں ہے ایسی مانچل کے خریبوں کیا تمہارا مفترد اسی طرح گزار جائے گا کیا تم اپنی زندگی اسی قسم پرسی کے عالم میں گزار دوگے ایسی مانچل کے تیور نو جوانو کیا تم زندگی پر اپنی آنکھوں میں آسو دار کر ہوتے نہ ہوگے نہیں نو جوانو میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں کہ جس نے تم کو ساتھ ساتھ رہا اکھارہ تاریخ کے دماغ دکھا کر جب اوپ ڈال لے جاؤ گے تمہارا ایک ایک ٹوڑ اکھر و ایمان کو جب کرے گا جنہوں نے ہم پر ضرور کیا جنہوں نے ہم پر ضرور کیا جنہوں نے ہم پر ضرور کیا جنہوں نے ہم پر طرفی کی راہوں پر تمام بھکاوتیں لگا دی آج آپ پنزا ہوا فاتے گائے کہ اپنے ہوت پیس کنال کرو اکھر و ایمان کو کانیاب کرو جنہوں نے ہم کو برسوں بھلایا ان کو ایک مرتبہ آپ بھلا دو ان کو ایک مرتبہ بھلا دو ان کو ایک مرتبہ بھلا دو کہ جب ان کے ہاتھ سے ان کے امپی کی سیٹ چلے جائے گی تب ان کو خیال ہوگا تب ان کو معلوم ہوگا کہ اب بھوکہ نہیں دیا جا سکتا اب کسی کو ڈھرا کرو نہیں دیا جا سکتا اب کسی کو جنت شداد دکھا کرو حاصل نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی میں آپ کو پیغام بھی دے رہے آیا ہوں کہ جب 23 مئن کو نتیجے آئیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں ایک نئی حکومت بنے گی انشاءاللہ ہمارے مطن عزیز میں جس کو ہم نے اپنے خون سے سیچا ہے ایک نئی سرکار بنے گی اور جب ایک نئی سرکار بنے گی تو ان کو پورا یقین ہے ہماری دعا ہے ہمارے ایک زادش ہے ہمارے ہاں ہے ہندوستان کا وزیراعظم موڑی نہیں بلکہ ایک نیا شخص بنے گا جو تمام تکھوں کو ساتھ لے کر جائے گا آپ مطمئن لئے کہ موڑی کو وزیراعظم بنانے سے روپنے کے لئے یہاں پر آئے اور دلی میں جب نئی بار میں بنے گی تو ہم ایک ایسے شخص کو وزیراعظم منانے کی قائد کریں گے جو بوڑی نہیں ہوگا جو بی جے پی کا نہیں ہوگا اس بات کا تحقن میں آپ کو دے رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں تو ہمارے وعدے میں نتیج کے وعدے میں زمین آسمان کا فرق ہے وزیراعظم ایسا اللہ تعالی ایک ایسی سرکار کی تائید کریں گے جس کا تعلق بی جے پی سلی ہوگا ایسا وزیراعظم ایسا پردان منطری ہوگا جس کا نام مرندر موٹی نہیں ہوگا میرے بھائی میں آپ سے یہی بات کرنے آیا ہو کہ یہ نتیج تمہار اور آہر اندر موٹی کی جوڑی یہ لیلہ مظلو کی جوڑی ہے یاد ہے یہ لیلہ مظلو کی طرح محبت کرنے والے ہیں یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنے والے جب تک سیاست میں رہیں گے ایک دوسرے کو لکیت کر رہیں گے ایک دوسرے کے خریب رہیں گے یہ ایک دوسرے کو چھوڑنے والے لیں گے یہ پھوکا کی ہے دھیان کی عوان کو حدیث تمہار اور موڑی کی جوڑی یاد رکھنا یہ لیلہ مظلو کی جوڑی ہے اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس میں لیلہ کھونے اور مظلو کھونے میں ایک دوسرے چاہوں گا کہ اکثر علیمان آپ کا مظلو ہے اکثر علیمان آپ کے لئے اپنے زندگی کا سروایا اپنے زندگی کا ہے کہ خون اپنا وقت آپ کے لئے فرمان کرتا ہے میرے بھائی محبت جواب کرتے ہیں تو رہزن میں اور محبت میں فرق جان لو جان لو کہ کون آپ کا محبوب ہے اور کون رہزن ہے یہ ستر سال سے ہم کو ڈڑا ڈڑا کر ہم کو بہلا کر ہمارے اور حاصل کی ہے کیا ملا ہم کو آپ بتائیے جو شوکت علی جس کو آسام میں مارا گیا تھا اس کو کیسے مارا گیا شوکت علی کو اس کو جب مارا گیا تو پوسا گیا کیا تو دلدہ دیشی ہے کیا تو بوش ملتا ہے سوچو آپ کے چھوڑی جہر کے لئے مقصہ کہتا ہے لیکن دوبارہ دوبارہ خاص تھا کہ یہ پھر کس سرکار بنے گی تم اینارسی بنائیں گے جب اینارسی بنے گا تو سب کو دلدہ دیشی کہیں گے اور جس طرح شوکت علی کو مارا گیا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزاری سے یہ خوف کی بنیاد پر نہیں امید کی بنیاد پر اختر و ایمان کو ہوتی گئے در کو در کو سمجھ نہ کھو کیے یہ خوف ہو کر اختر و ایمان کو ہوتی گئے آج جو لوگ ہم کو ڈرا کر اوٹ حاصل کرنا کرتی ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے گرنے والے ہیں ہم انسانوں سے گرنے والے ہیں ہم محفظ کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو محبت ان سے ہے میرے بھائے سومیدان کو سامنے رکھئے آج بابا صاحب ہم بیٹھ کر کی جہل کی ہے یہ سومیدان کو سامنے رکھ کر روٹ دیجئے دردیں اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سومیدان ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر جلے یہ سومیدان ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلے اپنے تحبار منائے جیسا آج ہمارے ہمارے ہندو بھائی راندگو بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم توڑے حدوں میں رمضان مبارک کا آغاز ہوگا ہم رمضان کو خوشیوں سے منائیں گے اور اس دن میں جو سور لوگوں کو سکڑا رمضان ہوگی تیلیس مئی کو نتیجہ آئے گا تو اس دن سکڑا رمضان ہوگی اور جب رمضان ہوگی تو سکست نہیں ہو سکتی احترم ایمان کو انشاءال نہ آتا ہے رمضان میں ہم نہیں ہار سکتے آم دنوں میں ہار سکتے برا رمضان میں نہیں ہار سکتے جب سکتا رمضان ہے تو سکتا رمضان کو آپ جانتے ہیں کہ مارے کے حق کو باطل ہوا تھا سکتا رمضان کو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہٹھی بھر لوگ جن کے جسم پر ٹپنے نہیں تھے جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھا جو دورے پتلے تھے اور ان کے خلاف جو دشمن تھا وہ بڑا ہوگار تازہ تھا اس کے پاس طاحت تھی نہ ہو جس کر تھا مگر انہوں نے ہم کا ایک پیغام دیا کہ جو لوگ اندار کی ذات اور اس کی خدرت پر توقع کر کے حق کے لئے لڑتے ہیں اندار ان غریبوں کو ان کمزوروں کو کانیاب کر دیتا ہے میرے بھائی وہی تاریخ کا جور آئی جائے گی کہ سیمانچر کے مزلوم عمام جن کے بچوں کے جسموں پر پہننے کے لئے کپڑا نہیں ہے جن کے بچوں اسکول میں چاریم حاصل کرنے کے لئے اسکول کی بھیلنی نہیں ہے ہمارے بچیوں کے لئے خالج کا انتظام نہیں ہے ہمارے نوجوان اپنے بوزگار کے لئے ہندوستان کے دلی کھوچوں میں دور دور کر پھول چھاک رہا ہوں آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک 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 اوٹ ان تمام نائنصافیوں کا خاتمہ کرے گا آپ کا اوٹ مولی کو وزیر اعظم بننے سے روکے گا آپ کا اوٹ مدیس قنار کو ایک جواب ہوگا آپ کا اوٹ اس پاولیس پاٹی کو جواب ہوگا جو ستر سال سے صرف ہمارا اوپ حاصل کر رہے اس دنیا پر کہ ہوں ڈی جے پی کو ہوتے گے میرے بھائی آج یہ تمام نائنصافیہ کس کی وجہ سے کیونکہ آپ کیا ہمارے پاس ہمارے سیاسی دنائی دے نہیں ہے آج امبیٹر کی جہنسی منا رہے امبیٹر نے کیا کہا تھا امبیٹر نے کہا کہ سیاست میں حصہ دو سیاست پڑھو سیاست کو استعمال کرو اور ہم نے کیا کیا ہم نے صرف سیاست میں حصہ دیا اوٹ ڈالتے لے یاد دکھو تم صرف اوٹ ڈالتے کی مشین نہیں ہو میں تمہارے پاس آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے ٹھیک مانگ رہا ہوں کہ تم جا ستر سال سس کو اٹھ گیا ایک مرتبہ آپ نے آپ کو اٹھ دے دو ایک مرتبہ آپ نے بے دے دو ایک مرتبہ آپ نے بے دے دو تمہارے سرزمین کی ایک لیڈرشپ کو پیدا کرو اخترال ایمان کی کامیابی سیمانچل کی کامیابی ہوگی اخترال ایمان کی کامیابی وہ بزرگوں کے خواب کی کامیابی ہوگی جو برسوں سے سوٹ رہے کہ سرزمین کو انشاء ہوگی اخترال ایمان کی کامیابی نوجوانوں تمہارے دوست اور تجبر کی کامیابی ہوگی تو مجوانوں آگے بڑھو میں اپنی ماں اور بہنوں سے جداریس کر رہا ہوں کہ اخترال ایمان کی کامیابی آپ کے بھائیل کی کامیابی ہوگی اور ہم آپ کمام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ ہوتا رہا ایک نہیں تاریس رکھن کریں گے اخترال ایمان چل کے غیب عوام اب یہ بیدار ہونے کا وقت ہے آپ آئر رئیس ہو سکتے یاد رکھو یہ بیج بھونے کا وقت نہیں ہے یہ فصل کٹنے کا وقت ہے یہ فصل کٹنے کا وقت ہے یہ فصل کٹنے میں تو کاریا بھی آر کے ختم تمہیں گی مجھل سے آپ سے پیل کر رہا ہو کہ کارا تاریخ کے دن صبح صبح رکھل کر بے خوف ہو کر پوری انہیت کے ساتھ آپ منلس کے امیدوار اپکو اولیمان کو پتن فاک پر بھتن کروائیے اپنے ایک ایک اور توڑت ہونے مجدیے اگر کوئی نتیش اور موڑی کو خورت سکتا ہے یہ لیلا ملگوں کی جھوڑی کو گھر پر شکست دے سکتا ہے تو مردم اقاید اختر ملیمان کا ساکھا ہے شکریہ آخواہ